اسلام علیکم ورحمت اللہ سے اجتماع لانت قبول کرے بھائی بھا آپ کو یہی بندہ ملے سننے کے لیے جی جی دی دی آپ کو ایسے علماء نظر نہیں آئے منعون علماء شرم اور حیاء سے کاملو جس کی تعلیم انہیں سوائے بد تمیزی کہ تمہیں دیا ہی کچھ نہیں ہے ہاں ہاں نا 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 تو انہوں پتہ ہی توڑا واسطہ کس بندین حل پہ ہے تکبر کو علم سمجھا ہوا ہے تو انہوں پر مولید یہ کل پوری جی ہونڈی ہے کرتے تکبر ہے تو کہتے ہیں میں آیا بھا ڈالا مینہ کو گالتہ کرے میں آم مفتی بنی برمان گال کرے تو سیوے اپنے وڈے بار کرو آلو آؤ نا نا اور میں آ جناب ڈاکٹر ایشرف حاصف جلالی گال کرے اور میں آگرنے تو بابا خادم کرے کب کام آنا ہے انہوں نے ہے کون زادی کوٹ گر لی مستجوک مرہ آپ سمجھ تو گئے یوں گے نا سوچل میڈیا پر رہے ہیں کمال والی بات ہے دو جملے تجھے بک بک کرنے آگئے ہیں تو تو کہتا ہے میرے نا لے تکبر کا نام تو میں نے علم رکھ لیا ہے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہیں گی ہو اب تمہیں گی ہو زندگی آپ مجھے ایک بات بتائیں اس پورے برے شغیر کے اندر اور آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر پورے برے شغیر میں اسلام کس نے پھیلائے بتائیں مجھے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب یہ نہیں کہا جوک کے طور پر کہہ رہا ہوں سارے بولو سارے بولو سارے بل کے بولو اولیاء کاملی نے پھیلائے آیا ہے نا آج جو بابش ہے ہی کوئی نہیں اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستا کے رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ چیستے رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی کیوں بھئی تو اسی کھنڈا منڈا ہے نا نا میرے سوال کا جواب چاہیے نا مجھے کی مطلب ہے میں نے کہا جناب ہماری نسلوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے آز وقت اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے قیدے درست ہیں اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا تو سب سے بڑا بزرگ طفوع ہوا ہاں ہاں آئے ہو نا دھاڑ دھلے ہم کیوں نہ ان کے درباروں پر چل کے سلام کریں لخ دلالت ترے موتیں ہم کیوں نہ ان کو یہ سالے ثواب کریں کہتا پھر ٹھیک ہے میں نے کہا اب جملہ سننا تو پتہ کیوں نہیں کرتا خدا سمیں کہا تو نمک حرام ہے غدار ہے نمک حرام ہوتا یہ جو کام کرتا ہے بابش ہے ہی کوئی نہیں نا اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شاہ ہی کوئی نہیں آپ کو یہی بندہ بھی لے سننے کے لیے آپ کو ایسے علماء نظر نہیں آئے حدیثوں کے بارے میں تم بتمیز ہو گیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کونسی حدیث کہاں پر نہیں ہے صحابہ کے بارے میں بتمیز ہوا حلو بیت کے بارے میں ہو اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہو یہ تعلیمات دین کی چوٹے ہو کون مار دے ہو تو جس نے سکھائی ہی بد طبیزی ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے اور تھوڑا جی آسی تھوڑا جب میں ریچ دوں میں ٹیڑ کر رہا پھکا دینا تو آڈے آسی جی ایسا ریچ ہے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے جو جان دے کتے بلے سارے میں نو تھلے ہوں پہے جان دے جو انی پی یوں دی کتی چٹی یوں دی نکے موٹے بڑے چھوٹے کارے پڑے کتے بلے سارے لگے بیٹے جے اور کدھی کسے کم دے بندے نو بھی سون لیا کرو چوڑ جہاں دا جے اے او بندہ جے وہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے جدو استاجی گالک کر دے تو کئی بندے بڑے پہندے نہیں ہو میں کہا یار یہ آلہ حضرت دی سنتی عمل ہو رہا ہے الحمدللہ آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ عبارتیں نکالی تھی ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں تو ہم تو آلہ حضرت کے ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ آلہ حضرت نے جدو گستاخان مانڈ کے رکھے آنا تو معلومی سارے آلہ حضرت دوارے ہو گئے لوگ کام پوچھے ابھی حضور ہے تو تو آٹے دوارے ہو گئے نہیں جو باکی بزرگوں میں مجھوٹ تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی یہ مشن آلہ حضرت کہی ہے بس یہ مالک مجھے قبول فرمالیں مدینہ مدینہ ہو جانا ہے جناب مدینہ 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 مدینہ